سامعین اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المزفر شروع ہے زمانہ جائلیت میں اس مہینے کو منحوظ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں کئی من گلت باتیں مشہور تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ مہینہ بعض مرتوں اور عورتوں پر بھاری ہوتا ہے لہٰذا اس مہینے میں خوشی نہ منائی جائے کسی علاقے کا سفر نہ کیا جائے اور کوئی نیا کام شروع نہ کیا جائے ورنہ اس مہینے کی نوست کی وجہ سے نقصان ہوگا اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہیں اور آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو اس مہینے میں نوست کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس مہینے میں خوشی کی تقریبات مثلا شادی بیعہ، عقیقہ، ولیمہ کرنے سے گریز کرتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس مہینے کو منحوظ سمجھنے کا عقیدہ رکھنا سراسر غلط اور باطل عقیدہ ہے اور بخاری شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ لا سفرہ، سفر کے مہینے کو منحوظ سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ سارے مہینے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے کسی بھی دن یا مہینے میں نحوست نہیں ہوتی ہاں اتنا ہے کہ آدمی اگر اچھے عامال کرے گا تو اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے اور آدمی کے برے عامال کی نحوست اس کی زندگی، اس کی صحت، کام، کاروبار ہر چیز پر پڑتی ہے لہٰذا کسی مہینے کو منحوظ سمجھنے کے بجائے آدمی اپنی اصلاح کرے اپنے عامال کو درست کرے تاکہ اس کے گناہوں اور بدعامالیوں کی نوست اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرے